اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے ڈسکوری فورت میں خوشحام دید دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سہر کرانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی منفرد طرز زندگی سے دنیا کو حیران کر رکھا ہے یہ ملک ہے جنوبی کوریا اگر آپ مارے چینل پر نیو ہیں تو مارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پوچھائی جا سکے جنوبی کوریا میں سیاحت ای طرح سے باندھائے ملک میں رائج خوفناک خواتین نے اپنے ہی شہریوں سے ان کے بنیادی حقوق ضابط کیے ہوئے ہیں جنوبی کوریا کا دارالحکومت سویل بھی پورے ملک کا سب سے بڑا میٹروپولیٹن شہر ہے مجموعی طور پر اس ملک کی تقریباً عبادی 26 ملین ہے حالی میں ایک تحقیق کئے گی جس میں جنوبی کوریا سے متعلق یہ حیران کون نقاح شافات سامنے آئے اگر آگ لگ جائے تو اپنی نہیں بلکہ تصاویر کی حفاظت کریں جنوبی کوریا میں اگر کسی گھر میں آگ لگ جائے تو بجائے اپنی جان بچانے کے آپ نے سب سے پہلے اپنی سیاسی اور فوجی رہنماؤں کی تصویروں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے ایسا نہ کرنے پر آپ کو جیل کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے ٹویلٹ پیپر بطورت تفہ دینا جنوبی کوریا کے شہریوں کا سامنا ہے کہ صفائی کا زمان اس شخص کے لیے خوشتہ زامن ہے جو ایک نئے جگہ پر منتقل ہوتا ہے لہٰذا ٹویلٹ پیپر خریدتے وقت بہترین برینڈڈ اچھی خوشبو والا اور سب سے پیارے پرینڈ والا ٹویلٹ پیپر منتخب کریں جو عجیب بھی نہ لگے تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں جنوبی کوریا کے شہری ایک خطیر رقم شاپنگ پر خرچ کرتے ہیں اگرچہ جنوبی کوریا میں ریسٹورنٹ اور بزار رات یارم بجے تک کھولے رہتے ہیں لیکن شاپنگ مال صبح چار بجے تک کھولے رہتے ہیں یہاں تاکہ ان کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ اسٹور چینسگی بھی ہے جو تین میلین مربع فٹ پر پھیلا ہوئے چیرے کی پلاسکٹ سرجری کا روجان امریکہ میں اتنا عام نہیں جتنا جنوبی کوریا میں ہے یہاں پلاسکٹ سرجری مردوں اور خواتین دونوں کے لیے یقصہ ہے اپنی شکل کو بہتر بنانے کے لیے صرف یہاں کے مقامی لوگ ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگ دنیا بار سے جنوبی کوریا آتے ہیں جنوبی کوریا میں نہ صرف خواتین بلکہ مرد حضرات بھی اپنی زہری شخصیت کو پرکشش بنانے کے لیے میک اپ کرتے ہیں تحقیق کے مطابق 20 فیصد مرد میک اپ ہر سال تقریبا 900 ملین ڈالر خرچ کرتے ہیں مرد حضرات داڑی نہیں رکھتے جنوبی کوریا میں داڑی رکھنے والے مرد حضرات کو گندہ اور بے حضر سمجھا جاتے ہیں چاہے ان کی داڑی کتنی ہی خوبصورت کی نہ ہو جنوبی کوریا میں ہر جگہ ریبورٹ کی موجودگی ہے جنوبی کوریا میں ریبورٹس بہت مقبول ہیں ان کے پاس ریبورٹس کی تدہ ساب سے زیادہ ہے جنوبی کوریا میں ریبورٹس کو نہ صرف فیکٹریوں میں بلکہ جیل کے محافظوں ویٹر یا استازہ کے ساتھ کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے جنوبی کوریا وہ قوم ہے جو اپنی نوکری کے مقرر کردہ اوقات سے زیادہ کام کرتی ہے امریکہ میں ہفتے میں چالیس گھنٹے کام کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں لیکن جنوبی کوریا کی شہری پچپن گھنٹے تکان نے دوسری جنگ عظیم کے بعد بازابطہ طور پر اتحادیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بعد جنوبی کوریا پر اپنا کنٹرول چھوڑ دیا سوید یونین اور ریاستہ متحدہ نے اٹھتمی متوازی طور پر کوریا کو تقسیم کرنے پر اتفاقیا تھا اور یہ حالات کوریا کی تقسیم کے بنیاد بنیں گی دونوں کوراؤں کے درمیان کشیدگی کے نتیجے میں شمالی کوریا نے جنوبی کوریا پر حملہ کر دیا اور انیس سو پچاس میں کوریا جنگ شروع ہو گی انیس سو پچاس میں کوریا جنگ شروع ہو گی انیس سو پچاس میں غیر ملکی فوجیوں کی شمولیت کے ساتھ جنگ روگ گی لیکن کسی باقیدہ امان مغایدے کے بغیر یہ حصیت کشیدگی کی وجہ بنی ہوئی ہے جو جزیر نماء کو تقسیم کرتی ہے اور دونوں ریاستوں کوریا کی وحد قانونی حکومت ہونے کا دعوی کر دیا جنوبی کوریا ایک علاقہ طاقت اور ایک ترقی یافتہ ملک ہے اس کی معیشت کو عمومی جی ڈی پی کے لحاظ سے دنیا کا تیرون بڑا اور جی ڈی پی پی لحاظ سے چودھویں نمبر پر رکھا گیا ہے اس کی مسلحہ اخفاج کو دنیا کی مضبوط ترین فوجوں میں شمار کیا جاتے فوج ہر ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ